بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک تو ازمہ فوڈ سیکرٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حریت سے ہوں گے میں لائی ہوں آج آپ کے لیے کباب کی ریسپی چپلی کباب بنا رہی ہوں میں چکن اور بیف کے آئین دیکھتے ہیں اس کی ریسپی بیف کا قیمہ چاہیے مجھے آدھا کلو ہے یہ اس کے لیے دو چھوٹی پیاس ٹماٹر ان کے سیڈز نکال دیں لسنگ چاہیے مجھے تین چار اس کے جوے اگر موٹا ہے تو اگر باریک ہے تو پانچ چھے اکار میں ادھرک مجھے چاہیے اتنے تھری پیسیز تین پیس تین سے چار چاہیے مجھے سبس میرچ اور یہ میرے پاس دنیا اور پدینہ جو کہ میں نے دو کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی چکن ایک پاؤ سا ادھا کلو میں ایک پاؤ چکن بون لیس اس کا کیمہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی بیاز لیسن اور ادھرک اور ٹماٹر کو چاپ کر لیں موسیقی سٹیڈر میں ڈال کے ان کا پانی اچھے سے نکال لیں اگر ان میں تھوڑا سا بھی پانی رہ گیا تو یہ کبابوں کو جھوڑنے نہیں دیں گے چکن بون لیس اس کا بھی میں کیمہ بنا لوں گی اور بیف کے کیمہ کو دوبارہ میں اس میں مشین میں ایڈ کر کے تو دونوں کو اکٹھے پیس لوں گی تاکہ اچھے سے یہ ایک جان ہو جائیں موسیقی پیاس کا پانی میں نے اچھے سے سٹین کا لیا تھا سب از میچ پیاس لیسن بدرک اور ساتھ جائے گا ہمارا کیمہ چکن کا اور بیف کا مکس اس میں جائیں گے مسالہ جات میں ہے کٹی ہوئی لال میرچ اور ہشک دنیا ہے دردرا سا نمک یہ میرے پاس تھوڑا تکا مسالہ میں اس کو تھوڑا بوپ دیور دینا چاہتی ہوں اس کے بعد زیرا پاوڈر یہ بھی دردرا سا اور حلدی ہے کالی میرچا اور چاہت مسالہ ساتھ اس کے جائے گا ایک انڈا اور اس کو ہم کار لیں گے میکس سب سے مین چیز جو اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی ٹو ٹیبل سپون بیسن ویسے اس میں بیسٹ تو مکی کارٹا رہتا ہے اگر وہ نہیں تو بیسن بھی اس کا لیں مسالہ اچھے سے ریڈی ہے میں نے اس کو ایک باو بنا کے چیک کیا تھا مجھے تھوڑے سے ہارڈ لگے تھے تو میں نے سوچا اس میں پیاس کام ہے پھر میں نے دو تین چھوٹی پیاس اور اس میں چاپ کر کے ان کا پانی نکال کے اس میں ایڈ کی ہیں ہر بندے سے ہر چیز پرفیکٹ نہیں بنتی تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ سے یہ گلتی نہ ہو اس کے بعد آتے ہیں جی نیکس پراسس میں اس کے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیں یا بڑے سائز کے آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو شیلو فرائی کریں بلکل سلولی آنچ پہ موسیقی 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 ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی